بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ہماری دش ہے سرسو کا ساگ سردیوں کی سوغات ہے اور اسے سردیوں کو لازمی استعمال کریں اس کے لئے ہم نے تمام سرسو کا ساگ ساری چیزوں کو ہم نے پہلے پلانچ کرنا ہے کھولتے ہوئے پانی میں پہلے سرسو کا ساگ انداریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ لیا ہے ایک کلو اور اس کے ساتھ جائے گا پالا آدھا کلو باریک کٹ کر لیا ہے اس کے ناغہ اس میں جائے گا اس میں جائے گا باتھو یا بھٹوہ صاحب جسے کہتے ہیں اس کے صرف ہم نے پتے لیا ہے 125 گرام یا آدھا پاؤ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ میتھی لیا ہے یہ بھی آدھا پاؤ ہے صرف پتے لیا ہے اس کے اور اس کو بس پانچ منٹ ہم نے کوک کرنا ہے کھولتے پانی میں اس کے بعد اس سے ہم نکال لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس پروسس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر فٹلائزر وغیرہ یوز ہوئے ہیں وہ نکل جائے بس اب ہم اسے نکال لیں گے اور یہ ہم نے اس کے لیے مٹی کی ہانڈی لیا ہے کیونکہ گاؤں مگر ہمیں اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے تو ہم نے ڈائریک ڈالا ہے اور بلکل سلو آج پہ ہم نے اسے پکانے کے لیے چھوڑنا ہے تو اس کے اندر ہم نے پانی ابھی فیلحال نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں سے خود ہی پانی بہت ریلیز ہوگا ضرورت پڑے گی تو ہم ایک دو گلاس پانی ڈال لیں گے اس میں جائے گا لائسن ڈس سے پندرہ اس کی کلیاں ہے یہ پورا ایک آپ پورت ہی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گی صرف ہری مرچے ہری مرچے بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دیں گے زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا سلو آج پہ ہم نے پکانا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو ڈالیں گے اگر نہ ایسے ہی اس کو پکنے دیں گے یہ دو سے تین گھنٹے کے بعد کا ریزلٹ ہے بہت ہی معمولی سا پانی ہے اس میں اور اب ہم اسے گھوٹنی سے گھوٹیں گے بغیر کچھ ایٹ کیے اور آنچ اس کے نیچے ابھی بہت ہی سرو چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھی ہمیں گھوٹنا ہے اسے گھوٹنے کے دوران اگر آپ کو اسے پانی کی ضرورت محسس ہو تو پانی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ پانی ایٹ نہیں کریں گے صرف ایک سے دیڑ گلاس پانی ایٹ کر کے دوبارہ ہم اسے گھوٹیں گے مٹی کے ہانڈی اگر آپ کے پاس ہے تو لازمی آپ ساگ کو مٹی کے ہانڈی میں بنائیں کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ بالکل نرم تو ہو گیا ہے لیکن اب اس میں جائے گا مکعی کا آٹا یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساگ میں زیادہ مسارے بغیرہ بھی نہیں جاتے ہیں بچیس میں سارا جو محنت ہے وہ گھوٹنی کی ہی ہے تو اس کو گھوٹیں گے بھی اور برنر ہمارا آن بھی رہتا ہے تو اس لئے ہاتھ بچا کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو گھوٹنا ہے اور اس میں اب جائے گا نمک اچھا نمک اس کے اندرہ تھوڑا ہاتھ روپ کے ڈالیں پہلے آپ ڈالیں تھوڑا پھر اس کے بعد مکس اپ کر کے دوبارہ ٹیسٹ کر کے چیک کریں کیونکہ پالک میں بھی سالٹ کی مقدار موجود ہوتی ہے اب اس میں جائے گا ہمہ کئی کا آٹا یا میں نے لیا ہے نورمل آٹا دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ایفیلیبل ہوڑا ڈال سکتے ہیں جس نے گارڈک ٹیسٹ نہیں لیا ہے میں نے یہاں پہ چوپ لیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے گھوٹیں گے یہاں تک کہ اس کی سمود اور سوفٹ کنسیسٹنس سے آ جائیں گے کیونکہ ملائن ہو جائے گا ہے یہ پوزیشن ہو چکے اس کے بعد تو اب ہم اس کے لئے تڑکہ تیار کریں گے تڑکے کے لئے ہم نے دیا ہے ہم آپ کا دیسی گھی لیں تو زیادہ پہتر ہے نہیں تو آپ نارمل جوپ کے پاس ایفیلیبل ہوڑے لیں پیاز لیے ہم نے یہاں پہ سلائس کی ویے آف جنجر گارڈک چوپ جائے گا ون ٹیسٹ ون اور اس کے لئے اگر آپ کو پسند ہے تو اس میں چلی فلیک سا بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اوریجنل جو دیہار کاؤں میں بنتا ہے وہاں پہ بہت کم مساروں کے ساتھ بنایا جاتا ہے پس اس کو ہوت کا سام فرائے کریں گے اور اس میں بٹر ڈالیں تھوڑا سا ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لئے تھوڑا اور بہتر اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور اب ہم اس میں ساگ اٹ کر دیں گے اچھا یہ جو ساگ ہم نے گھوٹ کے رکھا ہے اسے ہم اسی پوزیشن میں فریزر بھی کر سکتے ہیں تڑکہ لگانے سے پہلے پیکٹس بنا کے فریزر میں لگ دیں تو یہ آرام سے ایک دو مہینے چل سکتا ہے اور اسے ہم پوری سردیاں جوائے کر سکتے ہیں ایک ساتھ بنا کے تو اس میں ہم اٹ کریں گے سردیاں میں ساگ ضرور بنائیں کیونکہ اس میں چار طرح کی سبزیاں کوئی ساتھ مل جاتی ہیں ٹیسٹ کے ساتھ اور سردیاں میں بہت زیادہ فائدہ مان ہے تو آپ کو منی ریسپی کیسی لگ رہی ہے اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں تو لائک ضرور کیجئے گا کامنٹ بھی کیجئے گا نیکس ریسپی تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ